سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جنرلزم میں کیسے آگئے آپ کا جو ماشاءاللہ خلی یا ڈیر دور آپ کو یہ موڈلنگ میں کوئی ایکٹنگ میں ہونا چاہیے تھا ایسا بہت سے آپ پہلے شخص نہیں جس نے یہ بات کی ہے اور میں اس کو کمپلیمنٹ لیتا ہوں اور یہ میں ایک طرح سے اپنی تعریف بھی کر رہا ہوں خود سے لیکن یہ ہے کہ آپ کی کہنے کے بعد مجھے حوصلہ ملے آپ ایک سنجیدہ آگنی ہے سنجیدہ شخص یہ بات کر رہا ہے کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے میں واقعی ماشاءاللہ تو کیرئر کا تھوڑا بتائیں کہ آپ جنرلزم میں آئے کیسے یا تھوڑا سا بلکہ بیکگراؤنڈ بتا دیں کہاں سے ہیں کچھ شہر سے ہیں تعلیم کیسے کیسے حاصل یہ ایمن بھائی ایسا ہے کہ تعلق جنگ شہر سے ہے سمال ٹاؤن بوئی آپ کو بتا ہے کہ ارلی ٹو تھاؤنڈ کے اندر تو بلکل ہی اتنی کوئی خاص ڈیولیمپنٹ نہیں ہوتی تھی شہروں کے اندر لوگ بڑے شہروں کا روخ کرتے تھے تو ہم نے بھی کیا بتا سوڈنٹ گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی میں داخلہ لیا وہاں سے تعلیم حاصل کی تو اس کے بعد جو ہے کہ یہ وہ دور تھا ٹو تھاؤنڈ فائی سکس سیون جب پاکستانی میڈیا بہت اچھے سے اور بہت سے پرائیوٹ ٹیو چینلز آ رہے تھے پھر بڑی لکریٹیو کسیم کی جاب مانی جاتی تھی اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اس وقت ٹیلی ویژن کی سکرین پہ اور نیوز کی سکرین پہ آنا ایک سیبیٹی سٹیٹس آپ کو مل جائے کرتا تھا تو ہوا یہ کہ شوق تو کہیں نہیں کہیں تھا ہی سہی تو ذرا تھوڑی موٹیویشن ملی دوستوں کے کہنے پہ چلی آرکھ اوڈیشن دے دے لکیلی ہوا یہ کہ گریجویشن میں میں نے جنرلیزم پڑھ رکھا تھا اور وہ لکیلی اس وجہ سے کہا کہ مجھے کسی نے کہا تھا یار آسان ہوتا ہے چھوٹی سی کتاب ہوتی تھی اس کی ایک نا تو مارکس اچھے آ جائیں گے رکھ لیں ارادہ بادہ نہیں تھا صرف اس لیے کہ سنا تھا نمبر اچھے آ جائے نمبر اچھے اور آئے الحمدللہ اس نے مجھے کمپنسیٹ کیا جنرلیزم نے نا تو چونکہ جنرلیزم اس طرح سے کبھی پاکستان میں پڑھایا گیا تو وہ اس پر کچھ نہیں ریسرچ نہیں ہوئی بھی تھی اب تو میس کام کی پروپر دگری ہے اس کی اس پر کتنا خاص تھا نہیں تو وہ بس آڈیشن جا کے دیا تو پتہ نہیں انہوں کو یہی بات پسند آگی جو آپ نے ابھی کہی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایر بول بھی سنگ لیتا ہے دیکھتا بھی اچھا ہے تو اس کو چانس دے دیتے ہیں وہ کان سے سٹارٹ لیا تھا میرا جو آغاز ہے وہ خبریں گروپ سے ہوا تھا جی 2008 میں اور اس کے بعد پھر دن نیوز اصل جو مجھے جو کہتے ہیں کہ بریک ملنا مجھے ایکسپریس نیوز سے ملا تھا بڑا چینل تھا اس پر کوئی ٹیکنالوجی بڑی لے کر آئے تھے جی مجھے یاد ہے وہ تب ایک بڑی سکرین پر کروما لگا ہوتا تھا آج تو ہر کسی کو پتا ہے گرین سکرین کیا ہوتی ہے تب انہوں نے پہلی دفعہ گرین سکرین دی اور اسامہ غازی کام خواہ پر خبریں پڑھتے دیکھتے تھے ہمیں بڑے اچھا لگتا تھا تو میں نے کہا یار چلو وہاں بھی اللہ کرے ہو جائے تو ہو گئی انہوں نے کہا آپ کو تھوڑی سی ترخواہ دیں گے میں نے کہا چاہیے نہیں چاہیے مجھے تم بس رکھ لو کسی طرح سے شوق تھا بڑے چیزل میں آنے کا تو وہاں سے بس وہاں سے then it was there was no looking back اللہ کا شکر ہے اس کے بعد سے صلاح چلتا ہے الحمدلللہ اور جب آپ نے یہ سٹارٹ کیا تھا تھوڑا سا آپ کو فیملی بیکگراؤنڈ بتائے کہ آپ کس قسم کی فیملی سے یعنی مالی طور پر آپ کے لئے جوب کو بہت بڑی چیز تھی یا آپ کو تھا کہ نہیں گھر سے باقی ساتھا مہملا وہ ٹھیک تھا گھر سے ٹھیک تھا جوب اسے میں دیکھیں وہ یہ اس کو جوب کبھی لیا نہیں تھا ٹیلی ویژن پر آنا آپ دیکھیں نا ایک پچیس سابس سال کا لڑکا ٹیلی ویژن پر آنا تو سب سے پہلے تو آپ جس سے آپ نے آنئر ہونا ہوتا ہے آپ فون کرتے ہیں گھر پر اپنے کہتے ہیں میں آنے لگاو ٹیوی پہ کتنے بجے ہوں گا ٹیوی لگا کے رکھنا وہ آگے اشیداروں کو کرتے ہیں وہ آگے کرتے ہیں تو ہمارے لیے میرے لیے basically it was a job it was more like کہ میں ٹیلی ویژن پر آ رہا ہوں مجھے لوگ دیکھیں گے اور خود لوگوں کو کہہ کہہ کہ خود کو دکھلوا رہے ہوتے تھے کہ یار دیکھ لو ہمیں دیکھ لو ہمیں دیکھ لو تب مشہور تو تھے نہیں تو وہ ایک تھا کہ فیملی نے کہا کہ اچھا فیملی کو خوشی اس بات کی تھی کہ اچھا یار یہ ایک کریئر اورینٹیڈ جاب ہے کیونکہ تب ہوا یہ تھا تب پہ جنرلزم اور برادکاسٹ جو جنرلزم تھا وہ کریئر اورینٹیڈ بن چکا ہوا تھا الحمدللہ آج بھی ہیں جو لوگ آج اس میں آتے ہیں اب تکھنی ڈیجیٹل میڈیا آ گیا اس میں بعد میں بات کریں گے تو اس میں پھر میں نے کہا کہ اچھا یار پیسے بھی پیسے اچھے ملتے تھے سر اس زمانے میں اچھے خاصے پیسے بھی مل جاتے تھے تو پیسے بھی مل رہے تھے سنگل تھے خرچہ تھا کوئی نہیں خدا خود پہ ہی اڑا دیتے ہوتے تھے یا دوستوں پہ اڑا دیتے ہوتے تھے تو یہ تو اسے کہتے ہیں نا کہ سمجھ ہی نہیں آئے گی ہوا کیا ہے زندگی اتنی مہربان ہوگی چانک سے ٹی وی پر بھی آ رہے ہیں لوگ بھی جانتے ہیں کھوڑے بہت جانتے تھے اس وقت پیسے بھی آ رہے ہیں یہ تو حسین زندگی ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد بھی اللہ نے کھنے چلے آج کا تو میں نے پوچھتا آپ سے کہ آپ کتنے کم آ رہے ہیں لیکن پہلی سیلنے کو یاد ہے آپ کو کہ سٹارٹ اپ نے کتنے پیسے سے لیا سات ہزار پی سیون تھا ہزار پی سات ہزار پی وہ بھی کیا کسی کی پرائی تو نہیں کرنی لیکن حقیقت بتا دی رہی چاہیے وہ بھی وہ بھی ایک سال میں ایک یا دو دعا ملی تھے وہ ماشاءاللہ ایک ایسے ایسا چینل تھا جن کو پتہ ہے میڈیا کا وہ جانتے ہیں وہ خود ہی گیس کر لیں گے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پتہ مجھے بھی چلے گا لیکن میں نام نہیں رہنا چاہ رہا پناسد نہیں پورا سال لو نے کام کروایا لیکن مجھے بات ہے کہ سکھا دیا میرے لیو انسٹویشن تھا آپ نے نیوز سے سٹارٹ لیا تھا میں نے نیوز 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 اور پھر پروگرام میں کس پتہ ہے وہ پھر میں ایر بائی جب تھا تو وہاں سے مجھے پھر سامہ نیوز سے کال آتی ہے کہ آپ پروگرام آپ کو دینا چاہتے مجھے دیکھی صاحب وہ ہمیشہ سے بڑی شفقت رہی ہے انہوں نے مجھے بلایا انہوں نے کہا کہ بھائی پروگرام کرو انہوں نے مجھے پریک دیا پھر پروگرام میں چلے گئے لیکن پروگرام پھر کرنا مشکل تھا مجھے اندازہ ہوا نیوز 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 اور آپ اس بات کے وہ نہیں ہو لائیبل نہیں ہوں کہ ریٹنگ آرہی یا نہیں آرہی آپ کا پروگرام دیکھا جارا نہیں دیکھا جارا جب آپ پروگرام کرتے ہیں دن کی ریسپانس وہ ایک مشکل تھا لگا یعنی کاشیف بھائی جو پندرہ دن کی چھتی گئے کاشیف بھائی آپ کے میرے بھانی سر آپ کو سلام ہے اچھا میرے صاحب ایکزیٹ یہی سین ہو ایک ایک ان کے لیے جانا پڑھ اور وہ ہمیں مجبوراں بتا گیا ایسے کہنا وہ آیا تو مرے نظائم جائے آپ یقین کریں یہ اتفاقن ہوئے ایسا جب مجھے پروگرام ملا میں اس کے دو سال تک چھوٹی نہیں کی اچھا ایک دیڈیکیشن تھی شوق پروگرام مل گئے میں چھوٹی نہیں کروں جو آجائے اور آجائے وہ بھی ایک میرے لئے انتھیوزیزم ہوتا ہے آپ کو اپنے کام کے لئے انتھیوزیزم رکھنا ہے جو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے یہ کام کرنا ہے جنرلزم جو ہے جوب نہیں ہے اپنی زندگی کو ایسے ڈھالنا پڑے گا تو یہ ایک ہے اور مجھے اللہ کا شکر ہے بہت انتھوں نے پیشن میرے اندر ڈال دیا میں بڑا لیزی قسم کھانگے وہ ہمارے ہمارے ویسے بھی روٹین ہے روٹی تو بات کرانگے روٹی کھا لیے تو بہت بھی روٹی کھانا نہیں مجھے آجائے 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 لیکن یہ تھا کہ کچھ ایسی جگہ تھی جنہوں نے مجھے دیا پیشن دیا کہ کام کرنا تو اللہ کا شکر ہے مجھے یہ چیز میرے انتر مجھے